مدی بردیش میں ویدھان صباح چناؤ اپنے پورے چرم پر ہے مدی بردیش کی دو سو تیس سیٹوں پر اس بقت تو چناؤ چلنا ہے کانگریس بی جے پی آمنے سامنے ایسے میں دیش کا ایک بڑا چہرہ نرین سنگھ تومر جی جو کی کینڈری ایک رشی منطری ہے وہ اس بقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پارٹی نو نے خود بینات صباح چناؤ لعلانے کا فیصلہ کیا ہے مرینہ لوگ صباح سے وہ سانسد بھی ہیں اور اس بقت ہم موجود ہیں دیمنی سے نرین سنگھ جی اس بار کا ویدھان صباح چناؤ کئی معنیوں میں الگ ہے کیا کہتا ہے دو ازار تیس کا ویدھان صباح چناؤ دو ازار تیس مدی بردیش کا ویدھان صباح کا چناؤ نشد رکھ سے آنے چناؤوں سے بھینڈے ہیں کیونکہ پچھلے بار جب ویدھان صباح کا چناؤ ہوا تھا تو اس سمیں راجنیتک پریشتیاں الگ تھیں اور آج راجنیتک پریشتیاں بدلی ہوئے ہیں لیکن مدی بردیش میں بھارتی جنتا پارٹی کے لیے یہ اکشہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے اور اس سرکار نے دو ڈھائی سالوں میں انیک ویقاس کے اور جن کلیان کاری کام کی ہے اس کے قرآن بھارتی جنتا پارٹی کے پردی جنت سمرتھن ہے جیسے کہ ادھاران بتاؤں کہ کلم علاقے مدبردیش میں ایک سمیں تھا جب چار میڈیکل کالیج ہوتے تھے آج تیس میڈیکل کالیج ہیں اور یہ چمبل کے علاقے کے تین جلے ہوتے ہیں شوپور مرنہ اور بھینڈ تینوں جگہ میڈیکل کالیج بن رہا ہے مرنہ میں ہوتیکل کالیج بھی بن رہا ہے ساتھ ہی جن کلیان کی لادلی بہنہ جیسی یوجنہیں بھی جمین پر ہیں جس میں لگ بھگ ایک کروڑ اکتیس لاک بہنوں کو ڈیویٹی کے مادیم سے لاب مل رہا ہے تو ان سب یوجنہوں کے فلسطور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ پریتہ ایک دم چرم پر ہے کیندر سرکار کی جو یوجنہیں ہیں ان کا لاب بھی عام آدمی تک پہنچ رہا ہے چاہے وہ اجولہ یوجنہ ہو چاہے وہ گھر گھر سوکستہ ایان کے اندر کا سوچالے بنانے کا ماملہ ہو چاہے جل جیون میسن کے مادیم سے ہر گھر نل سے جل ملنے کا ماملہ ہو چاہے پی ایم کسان یوجنہ کے مادیم سے ہر کسان کے کھاتے میں پیسے پہنچانے کا ماملہ ہو ابھی تک پی ایم کسان یوجنہ کے انتر کا ساڑھے دس کروڑ کسانوں کو دو لاکھ اکسٹھ کروڑ سے ادھیک روپیاں پہنچ چکا ہے اس کا لاب بھی آج مدبردیس کے کسان کو بڑی ماترہ میں مل رہا ہے تو اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کافی انکول پریستیتیاں ہیں اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جس پرکار سے بوت سے لے کر سیر سے اس طرح تک کے نیتہ اس شناب کو گمبردہ سے لے رہے ہیں اس کے پرنام سے روپ جنتہ کا آشیرواد ملے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی بہومت کی سرکار بنانے میں سفل ہوگی آپ کا کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بہومت کی سرکار بنانے میں سفل ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں ایک پریشانی ہوتی ہے تب جبکہ مجھے لگتا ہے کہ انیس ساڑھے انیس سال کی سرکار اب بھی جے پی کی ہو گئی اور جب اتنے سال تک سرکار رہتی ہے تو سبحابکتہ انٹین کممنسی چہروں کو لے کر ہوتی ہے سرکار کو لے کر ہوتی ہے سرکار میں بیٹھے لوگوں کو لے کر ہوتی ہے ایسا فیل ہو آپ کو؟ نہیں نہیں دیکھئے انٹین کممنسی تب ہوتی ہے جب سرکار اکر بانے ہو مددہ پردیس میں بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی سرکار لگاتار جنتہ سے جڑے ہوئے کام بھی کر رہی ہے بکاس کے کام بھی کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں ان ڈائی ورسوں میں بھی ریکورڈ توڑ کام کیا ہے اور سرکار پوری چوبیس گھنٹہ سنچالت ہو رہی ہے اور سرکار کا مومنٹ پوری طرح جنتہ کے حد میں ہے اس لئے انٹین کممنسی کا کوئی سوال نہیں ہوتا انٹین کممنسی وہاں ہوتی ہے جہاں جنتہ کا کام چھوڑ کر پولٹیکل لوگ اپنے سوہم کے کام کے لیے بھیڑھ جاتے ہیں بدہ پردیس میں ایسی کوئی استیتی نہیں ہے اور اس لئے یہ پرو انٹین کممنسی کا چناب ہے وکاس اور جن کلیان کی یوجناوں کے آدھار پر لڑا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے اس کا فائدہ ہم لوگوں کو ملے گا بیچ بیچ میں ایسی چیزیں آئی تھی کہ دیش کے پردھان منطی نریندر مودی یہ شیوراد جی کا نام نہیں لے رہے تھے امیر شاہ جی نے جو ریپورٹ کارڈ سرکار کا پیش کیا اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ صاحب ابھی مکھے منطری ہیں آگے پارٹی تائے کرے گی تو ایک سنکیت دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ نیتر تو پریبرتن ہو سکتا ہے کیا واقعی ایسا لگ رہا دیکھیں سوال اس کا نہیں ہے شیوراد جی ہمارے مکھے منطری ہیں مدہ پردیس کے لوگ پر یہ نیتا ہیں ابھی وہی کہیں گے کہ ابھی ہیں ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی پورے دیش میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ نرین سنگ جی جو کی ایک بڑے نیتا ہے مدہ پردیش کے بڑے نیتا ہے دیش کے بڑے نیتا ہے یہاں تک کہ ان کا نام پارٹی کے راستیت دیش کے طور پر چلتا ہے بڑے بڑے پدوں پر چلتا ہے آپ اپنے آپ کو چھوٹا سا کارے کرتا مانتے ہیں لیکن اچانک سے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ دمنی جیسی ویدھان سبا گرامیڑ ویدھان سبا سے آپ کو چناؤ لڑایا جا رہا ہے یہ سنکیت کیا کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی انداز نکالنے کے عوشکتہ نہیں ہے اور اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی یوجنا کے تحت آٹھ دس بڑے لوگوں کو چناؤ لڑانے کا فیصلہ کیا یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے اندر کا سبھی لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے اس فیصلے کا فائدہ ہی ہوگا ویدھان سبا چناؤ کے متعداتوں کی سوچ الگ ہوتی ہے اور لوگ سبا چناؤ کے متعداتوں کی سوچ الگ ہوتی ہے جب آپ گرامیڑ ویدھان سبا دمنی جسے کہا جاتا ہے بہت گرامیڑ ویدھان سبا ہے اور اگر چمبل سنبھاگ میں دیکھا جائے تو چمبل سنبھاگ کی کسی بھی سیٹ پر گرامیڑ سیٹ پر چلے جائیں گے تو وہاں وکاس سے زیادہ جاتی بڑی ہو جاتی ہے جاتی پر چناؤ ہوتا ہے آپ بڑے نیتا ہیں بڑے نیتا کا ایک راستی فلک پر الگ سوچ ہوتی ہے پریشانی آتی ہے جب چناؤ جاتی پر ہوتا ہے سوہبوی گروپ سے جاتی بڑا چھتر بڑا بھاسا بڑا جیسی سنکینتاؤں سے تو اوپر اٹھکی ہی پلٹیکل لوگوں نے کام کرنا چاہیے کبھی کبھی چناؤ سنکینتا میں بندتا ہے لیکن بھارتی ینتا پارٹی کے ہمیسہ کوسز رہتی ہے کہ ہم راشتر باد کے آدار پر ہی چناؤ میں جائیں آپ کہہ رہے کہ راشتر باد ہونا چاہیے بی جے پی راشتر باد پر کام کرتی ہے اور کانگریس اور وپکشی پارٹیاں کہتی ہیں اس چناؤں کو نیچے لانا چاہتی ہیں کہ جاتی جنگڑنا ہونی چاہیے اور جاتی پہ ہی چناؤں ہونا چاہیے یہ دیش کے لیے کتنی پریشانی ہو سکتا آنے والے سامنے میں کانگریس دیش کو جاتیوں میں بانٹ کر دیش کو کمجور کرنا چاہتی ہیں اور یہ کچھ انجیوز کی سوچ ہے جو بھارت کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور ان سوچ والے لوگوں سے کانگریس پوری طرح گھر گئی ہے راہل گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ کی اب اس بلے آدمی سے پوچھو بھارت ٹوٹ کان رہا ہے لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے پھر بھی وہ جوڑے جا رہے ہیں جوڑے جا رہے ہیں جوڑے جا رہے ہیں میں راہل گاندی کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو جوڑنے کا معاملہ چھوڑو آپ آپ کے مدبردیس میں نیتا ہوں ایک چمبل سمبھاگ میں باروار یہ سوچ آتی ہے نئی وچاردھارہ پرانی وچاردھارہ اور ایک ٹیل چلتا ہے ناراز بھاچپا شیوراج بھاچپا مہاراز بھاچپا ان تینوں کو آپ کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ سب سے انہاں اثر اگر کہیں پر ہے تو وہ چمبل سمبھاگ میں میں سمجھتا ہوں بھاچپا صرف بھاچپا ہے اور بھاچپا میں نہ کوئی ناراج ہے نہ کوئی اور ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جو چلے گا وچار کے ساتھ جو چلے گا وہ لمبے سمجھ تک چلے گا ہم لوگوں کو تو بھارتی جنتہ پارٹی میں یہی سکھایا گیا ہے کہ پہلے دیس بعد میں پارٹی ہے اور اس کے بعد سوئے آپ کیندری منتری ہیں پھر جب لگا کہ کارکرتوں میں سنتوش ہے نیتاؤں میں سنتوش ہے تمام پرانے بڑے نیتہ ناراض ہیں تو آپ کو پارٹی نے سانیوجک بھی بنا دی ایک اور بڑی زمبے داری دے دی پھر اوپر سے آپ کو ویدھان سبا بھی دے دیا کہ چناؤ بھی لڑیے اس کے باوجود بھی ناراض نیتہ دیکھے جا رہے ہیں ویروت پردشن ہو رہا ہے جن کے ٹکٹ کٹ گئے ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ آپ کو چہری بھی بدل سکتے ہیں کتنا بوجھ آپ سہیں گے نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں بھارتی یندہ پارٹی دونیا کا سب سے بڑا راجنیتک دل ہے ہمارا دل پرانا بھی ہے بڑے سینئر کاری کرتا بھی ہیں نئے کاری کرتا بھی ہیں اور ایک ویدان سبا چناؤ میں انیک کاری کرتا ایسے ہیں جو ویدان سبا چناؤ لڑنے کی پاترتا اور یوگتا رکھتے ہیں لیکن سوابہ بھی کے روپ سے جب پرتیاسی چین کا معاملہ آتا ہے تو ایک ہی کا چین ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے مند میں چھپ دیتا ہونا سوابہ بھی کھے لیکن ہم لوگ سب مل کے بات کر رہے ہیں اور نشید روپ سے مجھے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا دیمنی ویدان سبا تمام سروے کہتے ہیں کہ کچھ پریشانی ہے لیکن مان لیا جائے کہ دیمنی میں ایک بار پھر سے نارین سنگھ تو امر دیپک جلائیں گے نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیمنی ویدان سبا جو ہے بہت اچھی ویدان سبا ہے سب بھی بوت پر بھارتی جنتہ پارٹی کا کام ہے اور دیمنی ویدان سبا کا سمرسن بھارتی جنتہ پارٹی کو سمجھ سمجھ ملتا بھی رہا ہے میں بھی لوگ سبا جیتا ہوں تو بہت بوٹوں سے وہاں سے جیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار دیمنی کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل کھلائیں گے اس بار کتنے کے پار بی جے پی میں سمجھتا ہوں اس پرشت بہمت آئے گا باجے پاگا بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت اچھی سیٹیں ملیں گی بہت انکولتا ہے اور ہم اس پرشت بہمت سے اچھے سے سرکار بنانے میں سب بھلوں گا آپ نے ہم سے بات دی آپ کو بہت بہت شکریہ تو کل ملا کر ویدان سبا چناؤ نزدی کے بہت زیادہ سمجھ بچا نہیں ہے بس کچھ دنوں کی بات ہے اس کے بعد یہ صاف ہو جائے گا کہ مدیپدش ویدان سبا دوزار تیس کہتا کیا ہے فلال مورینہ سے میں منوج منوں اتنے